یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار گئے ہیں بات سے اس گلتی سے سیکھنا چاہیے نوٹے ہیں ماشاءاللہ پاکستان نے بہت اچھی مطلب پرفومنس کی ہے یہ ساری کریڈٹ ٹیم کو جاتا ہے تو حسن علی ایک بیسٹ بولر ہے کیس چھوٹنا چلے اسی گلتی تھی ہے جو بھی ہوا لیکن اس کو کریٹسائز نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل صاف ٹاک ٹی وی ناظرین میں سے وقت لہور گریٹر اقبال پارک میں بجود ہوں اور آئیے ناظرین ادھر آئے لوگوں سے میچ کے متعلقہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سلسل پانچ میں جی چکی تھی اور آخر چھٹے میچ میں ان کو اسٹیلیا کی طرف سے شکست ملیا ہے ان ادھر آئے لوگوں سے میچ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے متعلق آپ کی کیا رہے ہے کیسا انہوں نے کھیلا اور آپ نے کیسا فیل کیا پاکستانی ٹیم سلسل پانچ میں جیتنے کے باوجود چھٹے میچ میں انہوں نے شکست خواہی اسٹیلی سے اس کے بارے پاکستانی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہے یہ پاکستانی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھے خیلی ہے پہلے پانچ میچ ماشاءاللہ جیت کے سیمی فینل میں پہنچی ہے لیکن سیمی فینل میں جا کے ہار گئی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی ٹیم کی کوئی پرفارمس بیڈ پرفارمس نہیں بہت اچھا پرفارمر نے کیا تو تنقید نہیں کرنی چاہیے مطلب تعریف کرنی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار گئے بس یہ گلتی سے سیکھنا چاہیے نو ٹینشن میچ کھیل ہوتا ہے اور کھیل کا پتہ میدان میں لگتا ہے اور جو بندہ کوشش کرتا وہ پا لیتا ہے ماشاءاللہ پاکستان نے بہت اچھی مطلب پرفارمس کی ہے یہ ساری کریڈٹ ٹیم کو جاتا ہے اور جب ایک ٹیم ایک سوچ بنا کے کہتے ہیں گیارہ لوگوں کی سوچ مل جانا کمال نہیں ہے ایک ایک سوچ ہونا کمال نہیں گیارہ لوگوں کی ایک سوچ ہونا کمال ہے ماشاءاللہ پاکستان نے بڑی پرفارمس اچھی کی ہے اور زندگی میں ہار جیت زندگی کا حصہ ہے اور بڑی خوش ہی ہے ہمیں کہ ہماری ٹیم نے اچھی پرفارمس کی ہے اور اس کے علاوہ بڑا اچھے ریزلٹ دی ہیں اٹیک کی ہیں اس کے علاوہ بیٹنگ بڑی اچھی رہی ہے باقی ہار جیت مقدروں میں ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں انسان کو صرف جیت جینے بلکہ ہار سے بھی سیکھنا چاہیے بیسکلی حقیقی چیمپئن وہی ہے جو ہار کو برداشت کرتا اور انشاءاللہ آنے وال وقت ہماری ٹیم چیمپئن دنیا کو کوئی آگے جیسے بھی ورڈ کپ آئیں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم چیمپئن بنیں گے سر پاکستان ٹیم کو کوئی میسے دینا چاہیں گے آجی پاکستان ٹیم کو ایک ہی میسے دینا چاہیں گے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے نئے اتفاق کے ساتھ مطلب کیا کہ کپتانی بڑی اچھی ہے کوچنگ بڑی زبردست ہے بولنگ پرفارمس بڑی زبردست ہے اس کے علاوہ بیٹنگ بڑی زبردست ہے میں یہی بولوں گا اس طرح جیسے یہ ایک انگلی ٹوٹ جاتی ہے اگر ایسے بان جائیں گے تو پوری دنیا میں کو توڑ دیں گے پھر میں کہہ رہا ہوں پاکستان زندہ بابا جی تو ناظرین بڑا اچھا لگ ہے ان سے بات کر کے آجے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان و علیکم اسلام کیا آپ بھائی جان ٹھیک ہو الحمدللہ ٹھیک تھا بھائی جانا میچ دیکھا آپ نے بڑا سنسنی خیز مقابلہ ہوتا سٹیلیا اور پاکستان کے درمیان جی بالکل ہم نے دیکھے تھے کافی کراؤڈ کے ساتھ تو بڑا اچھا میچ ہوا ہر جیت تو میچ کا حصہ ہے لیکن جو دیکھنے کو ملا وہ بڑی اچھی میچ تھی مطلب مزہ آیا دیکھیں کافی لوگ ہاں سن علی پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے میچ میں وہ کیا چھوڑا ایک دو پلیئر نے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نہیں اس طرح حسن علی پر تو تنقید کرنا مطلب بری بات ہے کیونکہ جب کھیلتے تو کیس چھوڑتے ہیں چھکے لگتے ہیں رنز بنتے ہیں جس طرح سٹیو سمید نے کیس چھوڑا تھا فخر زمان کا اور انڈ پر لاکھے تین چار چھکے لگے تھے سراک کو تو اگر وہ کیس وہ لوگ پکڑتے تو شاید پاکستان کا اون فیفٹی سے اوپر نہ جاتے تو حسن علی ایک بیسٹ بولر ہے کیس چھوڑنا چلے اس کی غلطی تھی ہے جو بھی ہوا لیکن اس کو کرٹسائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے پیچھے چمپین ٹرافی ہمیں جتوائے تھا 2017 میں اور بھی بڑے اس کے اچھے پرفارمنس ہے تو ہم اس کو اس ٹائم پر نہیں بھول سکتے ایک کیس کی وجہ سے وہ بیسٹ پلیئر ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا پاکستان اچھا کھیل ہے ہار جیت مقدر جس نے دونوں نے گرون میں ایک نے جیتنا ایک نے ہارنا ہے ٹھیک ہے اللہ اچھا کھیلے پاکستان ٹیم ٹھیک ہے جن لوگ کی سوچ ہے پاکستان کی وجہ سے ہارا ہے میچ نہیں وہ کسمت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کا میچ ہوا تھا انگلینڈ اس ورلڈ کپ کی فیوری ٹیم ٹھیک ہے وہ انہوں کو تین اور میں انسا ٹھانا چاہیے چاروں میں تو انہوں نے اتنی اچھی بولنگ کر کے تین اور میں ان کو یہ رند انہوں نے نیوزلینڈ نے ایک اور پہلے چیز کر لیا تھا اس لئے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بابر نے بھی یہی کہا ہے میرے کسی لڑکی پہ لڑکے پہ انگل نے اٹھانی ٹھیک ہے جو ہوا گروڑ میں ہوت سب اچھے کھیل لیتے ہیں سامی فینل تھا مشکل وقت تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے دو ہزار سولانگ ورلڈ کپ دیکھ لیں انگلینڈ کے بین سٹوک نے اس سے بیٹھ ویٹ سے چار چکے کھائے تھے فینل میں ٹھیک ہے فینل میں چار چکے کھائے تھے اور دو ہزار انہی کا ورلڈ کپ بھی ان کو بین سٹوک نے جتایا تھا اگر جو لوگ کہتے ہیں آج حسن علی قویز ہا رہے ہیں انشاءاللہ دو ہزار بائیس کا ورلڈ کپ حسن علی ہی ہمیں جتوائے گا بھائی جان کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ حسن علی نے اور بھی کئی پلیئروں پر تنقید بغیرہ کر رہے ہیں یہ کیا ٹھیک آ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے کمائن کیا دیکھیں فخر کسی میچ میں سکور نہیں کیا بھڑے میچ کا بھڑا پلیئر ہوتا فخر ٹھیک ہے بابر کو حسن علی پر اتمال سکیوں کہ بھڑا بولر اس نے کوئی ایسے میچ ہیں جو حسن علی نے جتوائے ہیں ٹھیک ہے بہت میچ جتوائے ہیں یہ تو گرون میں پتا ہوتا ہے باہر اب ہم انڈیا سے جیتے ہیں ہم انڈیا سے جیتے ہیں اور ہم نیوز لینڈ سے جیتے ہیں ٹھیک ہم اس سے جیتے ہیں یہ جیتے ہیں وہ جب ہارتے ہو تو آپ پہلے کہتے تھے ہمارا فینلی انڈیا کے ساتھ ہم جیتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر کہتے ہیں ہمارا سکوٹی کا مسئلہ تھا ہمارا سکوٹی کا مسئلہ نیوز لینڈ کے ساتھ وہ بھی ہم جیتے ہیں اور یہ جیتے ہیں جیتے ہیں تو اب ہارے ہیں تو کیوں کرتے ہو یار ہار جیت مقدر ہے آج دون ایک کل چودہ کو دون فینل کھیلنا ہے اسٹریلیا اور نیوز لینڈ تب بھی ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے یہ نیتی اپنے ملک کیلئے ہرکے اچھا کھیلتا ہے جی تو ناظرین آج ہم موجود تھے گریٹر اکبال پارک منارے پاکستان میں ادھر آئے لوگوں سے میچ کے مطلق لوگوں سے باتیں کی جیسا کہ آپ کو بتا کہ کافی خلاڑیوں پر تنقید کر رہی ہے وام کے انہوں نے پروفارمس اچھی نہیں کی ادھر آئے لوگوں سے باتیں کی کافی پوزیٹیو لوگوں کی میڈ کرتا ہوں کہ آج آج کی ماری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنے مذبان عمر بشارت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ